برندہ ون سے بڑے خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر بڑے حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے برندہ ون میں پرانی بلڈنگ کے منعدم ہونے کی خبر ہے اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے مقامی لوگوں نے لاشو کو باہر نکال آئے تو وہیں سی امیوگی نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرنے والوں کے پریبار کو چار چار لاکھ روپے معافظہ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے حادثے کے جات میں انتظامیہ بھی جھٹ گیا ہے تو وہیں رادہ اس نے ہی مندر کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ برندہ ون سے بڑے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر پرانی بلڈنگ منہدم ہونے سے بڑا حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے تو وہیں مقامی لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کر کے لاشو کو باہر نکال آ تصویر آپ دیکھئے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے مارکٹ نظر آ رہی ہے آس پاس کافی رہائشی علاقہ ہے گاڑی بھی وہاں سے گزر رہی تھی اور اچانک سے قرآنی بلڈنگ گھر بھرا کر گر جاتی ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مہادی افسوس نہ کی تصویریں سامنے آئی ہیں مقامی لوگوں نے لاشو کو باہر نکالا پانچ لوگوں کی موت کے خبر ہے تو وہیں آسی ایم یوگی نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے افسوس کا اظہار بھی کیا اور مرنے والوں کے اعلی خانہ کو چار چار لاکھ روپے موافضے کے طور پر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے حادثے کی اجاز بھی شروع ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دے چلے کہ ورندہ ورن میں رادہ اس نے ہی مندل کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے دیکھئے باقی بیہاری ملیجی گلگاون جو ہے وہاں پرکامہ مارگ میں ایک پرانی بیلڈنگ کی اس کا آگے کا حصہ کچھ گیا تھا جس میں کچھ سگالو گھائے لوگ رہے تھے وہاں سے سبھی کو لائے گیا ہے یہاں پر پانچ لوگوں کی مٹیو ہو چکی ہے اور باقی جو اندھ گھائے لائے ہیں ان کا افتار چندہ ہے اور سبھی کی حالت اسکر ہے اور باقی بیلڈنگ کی مٹیو ہو چکی ہے اور باقی بیلڈنگ کی مٹیو ہو چکی ہے اور باقی بیلڈنگ کی مٹیو ہو چکی ہے